اسلام علیکم ویویرز بلکمین شپ مہین انوانیاز کچن یوٹیوب چینل ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ کون سوپ کی ریسپی شیئر کروں گی تو چلیے مزیدہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ویجیٹیبل اور چکن سٹوک بنانے کے لیے چاہیے دو لیٹر پانی اسے ایک ہیوی بوٹم پوٹ میں ڈال دیں گے ایک بھرے سائز کا سپرنگ آنین لے لیا اگر اسے کپ میں مہیر کریں گے تو ہاف کپ دو عدد ہری مچیں اور اس کو درمیان میں سے کٹ لگا دیا تین لیسن کے جوے اس کو بھی درمیان میں سے کٹ لگا دیا ایک چھوٹے سائز کی گاجر لے لی اس کو پیل کیا اور کیوبز میں کٹ لیا کپ میں مہیر کریں گے تو یہ ون فورت کپ ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے چکن ڈال دیں گے اس میں فور ہنڈرڈ گرامز یہ بون والا بھی ہے اور بون لیس بھی ہے اب جائے گا ون ٹی سپون اس میں نمک اسے اچھے طریقے سے پکا لیں گے اسے پکا لیں گے تقریباً 45 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ 45 منٹ کے بعد آپ چکن اور ویجیٹیبل کو سپرائٹ کر لیں گے اس میں صرف گاجرے رکھیں گے اور چکن لیں گے اس کو شرائد کر لیں گے اور اس کے علاوہ ساری ویجیٹیبل کو ڈسکارٹ کر دیں گے انہوں نے اس کو اپنا سر دے دیا ہے پانی میں اب اس کی ضرورت نہیں ہے چکن اینڈ ویجیٹیبل سٹوک ریڈی ہو گیا ہے اب کورن مکسر بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایک گرائنڈر لے لیا ہے اس کے اندر جائے گا ایک کپ کورن میں نے ہاں پر بوائل کیوئی کورن لیے ہیں آپ چاہیں تو مزار سے جو بھناوا سٹا ملتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اسے گرائنڈر میں ڈال دیں گے اب اس کے اندر جائے گا وان ٹیبل سپون لیمن جوز آپ سویٹ کورن بھی لے سکتے ہیں جو ٹیم میں ملتے ہیں لیکن بوائل کورن سب سے بہتر ہے اب اس کے اندر جائیں گی جو ہم نے سٹوک میں گاجریں بوائل کی تھی وہ میں نے لگ کر لی تھی وان فورت کپ اس کے اندر پانی ڈال دیں گے اتنا کہ یہ رفلی گرائنڈ ہو جائے بلکل سمودھ گرائنڈ نہیں کرنا اسے رفلی رکھنا ہے تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے اسے گرائنڈ کیا دیکھیں یہ کتنا رفلی گرائنڈ ہوا ہے بلکل سمودھ نہیں کرنا اگر آپ اس کے علاوہ بھی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے انشاءاللہ آپ کی ریکویسٹ کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا اب اس سارے کورن مکسر کو چکن اینڈ ویجیٹیبل سٹوک میں ڈال دیں گے تقریباً ایک منٹ تک اسے کک کر لیں گے اسے اچھے زب مکس کر لیں گے اور اب اس کے اندر شریڈڈ چکن ڈال دیں گے سپرینگ انین یہ وہ جو بوائل کیا تھا وہ نہیں ہے یہ لگ سے میں نے کٹ کے رکھا تھا 1 فورت کپ وائٹ پیپر پاوڈر ڈال دیا اس کے اندر 1 ڈال تی سپون اگر آپ کے پاس سفید مرچوں کا پاوڈر نہیں ہے تو آپ کالی مرچے بھی ڈال سکتے ہیں چکن کیوب اس میں اپشنل ہے ایک کیوب جائے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چکن پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں انہیں تو سکپ کر دیجئے ویننگر جائے گا اس میں 2 ٹیبل سپون چلی سوس جائے گی 3 ٹیبل سپون سویا سوس جائے گی اس میں 3 ٹیبل سپون اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور تقریباً 3 منٹ تک اسے پکائیں گے بس اسے زیادہ نہیں پکانا اب ایک الگ سے باول میں لے لیے ہیں دو ادد انڈے اسے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے اب اسے بھی سوپ کے مکسر میں ڈال دیں گے ایک دم سے سارا نہیں ڈالنا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور کنٹینیوزلی اس کے اندر چمت چلاتے رہنا ہے ہمارے فیس بک پیج کو اور انسٹرگرام پیج کو فالو کیجئے اگر آپ ریسپی سے ریلیٹڈ وہاں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں اب اس کے اندر جائے گا کون فلور کا مکسر جس میں لیا 4 ٹیبل سپون کون فلور اور آدھا کپ پانی میں اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیا کہ اس کے اندر کوئی بھی لمپ نہ رہے اس کو بھی اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ چمت چلائی جائیں گے تقریباً ایک منٹ تک اسے پکائیں گے یہ ایک منٹ ہو گیا ہے پک گیا اب اسے ایک سرونگ باول میں ڈال دیں گے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ویڈیو کو لائک کر دیجئے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت مزے کی ریسپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ